دوستو میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروئنگ کا ڈینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج کے میری ویڈیو کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے آج میں آپ سے اپنی ایک مستیک شیئر کرنے لگا ہوں تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یہ مستیک نہ کریں اور میں بھی نیکس شیئر کے پیپیر لہوں اور یہ مستیک نہ کروں تو آپ کو آج مستیک بھی بتاؤں گا کہ کیا ہوئی ہے اور اس کا سلوشن ہی بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ میرا فروٹ ڈراب ہونا روک گیا ہے بلکل تو وہ بلکل روک گیا تھا یعنی دو کہ فروٹ ڈراب ہونا بلکل بند ہو گیا تھا تو اس کے بعد اچانک سے یہ ہوا کہ اس نے ایک دم سے فروٹ ڈراب کرنا شروع کیا اور وہ جو ہوتی ہیں نمبر انکریز کرنے لگ گیا ڈے بائی ڈے پہلی یہ شروع ہوا دس ڈراب ہوتے تھے فروٹ پر ڈے تو پھر اب یہ اس قدر جا چکا ہے کہ بیس فروٹ ڈراب ہو رہے ہیں پر ڈے تو اس کو روکنا بہت ہی اپورٹڈ ہے بہت ہی ضروری ہے آخر دیزن کیا ہوئی کہ یہ ایک دم سے نا کیوں فروٹ ڈراب کرنے لگیا اگر ایسا رہا تو یہ پورے کے پورے خالی ہو جائیں گے اور نہ اب اس کو پکنے میں تقریباً جولائی کے میٹ میں جا کے یہ پکے گی تو ابھی کافی ہے میں دو مہینے رہتے ہیں تو دو مہینوں میں اگر ایسے ڈراب ہوتے رہے گئے یعنی کہ بیس فروٹ ڈیلی ڈراب ہوئے تو یہ سارے کے سارے ہی خالی ہو جائیں گے تو اس کو روکنے کا بیس سلوشن میں نے اپنی ریزن کو فائنڈ آٹ کیا اور ہم میں وہی اپلائی کروں گا اور اگر آپ بھی یہ مستک کر رہے ہیں تو آپ کے بھی مدد کرتے ہیں یہ ویڈیو اور میں بھی نیکس یہ یہ مستک نہیں کروں گا ہوا کچھ ایسے کہ بہت زیادہ دھوپ پڑھنے لگ گئی ہے بہت زیادہ لوپ پڑھنے لگ گئی ہے آپ کو پتہ ہے جیسے تو اس دفعہ تو یہ حال ہے کہ ٹیمپریچر فورٹی نائن اور ففٹی وان تک بھی جا رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر کی وجہ سے میں نے اپنے پیچھے جو پلانٹ ہے ان کو نیر باوڈ دو سے تین دنوں کے بعد پانی دینے لگ گیا اس کے ریزن میں میں نے اس کو بھی ویسے پانی دینا شروع کر دیا تو میں نا تقریبا نا آپ کہہ سکتے ہو کہ دو دن کے گیپ سے پانی دینے لگ گیا اپنی خجور کو بھی باقی پلانٹ کو دے رہا تھا کیونکہ وہ فول سان میں تھے اب یہ جو یہ ہے اس کے پتہ پر دھوپ پڑتی ہے لیکن زمین پر اس کے دھوپ نہیں آتی تو کیا ہوا کہ اس میں نا پانی کی زیادتی ہو گئی ہے تو جو مجھے مین دیسن لگی ہے اس کے فروٹ راپ ہونے کیا اس کی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے یہ دیکھیں بہت بھرا ہوا گچھا تھا یہ دیکھیں ابھی تھوڑا ڈھیلا ہو گیا دیکھ رہے ہیں کافی سہت تک ڈھیلا ہو گیا اس کا آج بہت زیادہ فروٹ راپ ہوئے میکسیمم اسی کا ہی ہوئے تو اس کا نہیں ہوا اس کا بھی تھوڑا ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کا ہوا یہ سب سے بھاری گچھا تھا ایک وجہ تو یہ بھی تھی تھا کہ یہ پلانٹ ابھی نیا ہے تو اس کا روٹنگ سٹر بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس پر آور وارٹنگ افیکٹ کر گی اور اس نے اپنے فروٹ کو ڈراب کرنا شروع کر دیا مجھے پتہ کہا چلا تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی انیلیزیشن یعنی کہ اپنے نا فائنڈ آٹ کرنے کے لیے مسٹیک کو یہ کیا تو پہلے ایسی اتنا فروٹ ڈراب ہوا تھا پھر تین دنوں کے بعد پھر اتنا ہوا ہے یہ دیکھیں تھوڑا کم ہو گئے پہلے زیادہ تھا پھر تھوڑا کم ہو گئے اس کے بعد یہ دیکھیں اور زیادہ ہو گیا اور یہ آج کی ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا یہ سکسٹی فروٹ ہیں یہ تھرٹی ہیں یہ ٹوانٹی فائف ہیں اور یہ نیر بہت ایٹین ہیں تو یہ گریجولی انکریز کر رہا ہے تو اس کی ریزر آپ کو سامنے دیکھ رہی ہوگی ہو کیا رائے ایکچیلی میں کہ پلانٹ پہ نا اس سرحان کے فروٹ ایک 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 ا اگر آپ کو زمین کو دکھا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں بہت ہی زیادہ نمی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں فل نمی ہے کمپوز میں نے اس کو پر ڈالی ہوئی ہے لیکن یہ فل نمی ہے دیکھ رہی ہیں وہاں پہل کسی دھوپ آتی ہے تو وہاں پہ تھوڑی کام ہے لیکن یہاں پہ فل نمی ہے اوپ سے تو خوش کو جاتی تھی یہ آج میں نے کھدائی کی ہے تو مجھے پتہ چل رہے کہ یہ دیکھیں اوپ سے ایسا خوش کو جاتی تھی لیکن نیچے سے ایسی زمین ہے تو یہ آور واترنگ ہو گئی ہے میرے خجور کو اس کو ایک اور سائن جو یہ دیکھا ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں اس کی ٹوٹ بھی وہ ہو گئی ہے گاہ لگی ہے آور واترنگ کی ویسے نا یہ دیکھیں اندر سے خالی ہو گئی ہے تو میرے یہ ڈیٹ پام میں آور واترنگ ہو رہی ہے اس کو مجھے بھی سے روکنا پڑے گا تو ہم میں کیا کروں گا ہم میں نیر باوٹ جو ہفتے میں تین دفعہ پانی دے رہا تھا اس کو میں کر دوں گا ہفتے میں ایک دفعہ اگر پھر بھی نہ رکھا تو نیر باوٹ دس دن میں ایک دفعہ پانی کر دوں گا لیکن بہت زیادہ کم پانی بھی اس پر افیک کر سکتا فروٹ پر تو ابھی بھی کافی فروٹ ہے ابھی بھی میں اس کو بچا سکتا ہوں یہ دیکھیں کافی فروٹ ہے تو ریزن یہی ہے کہ آور واترنگ ہو رہی ہے خجور میں اس کے فروٹ میں پانی بھار رہا ہے تو آپ نے بھی اس کو نیر اوپا اٹھنا کوشش کرنی ہے دھوم میں بھی لگی ہوئے ہیں کم سے کم پندرہ دن کے بعد پانی دوں اگر بہت زیادہ گرمی ہو گئے ہیں پھر ہفتے بعد پانی دوں میں اس کو دو سے تین دنوں کے بعد پانی دے لنا گیا تھا جو کہ بہت بڑی مسٹیک کی تو اب میں اس کو آور کم کروں گا خجور پر کوئی افیکٹ نہیں بڑھتا اس کے پتے بالکل صحیح ہیں وہ اندر سے پتے بنائے بھی نکالیں ہیں لیکن فروٹ میں پانی بھار رہا ہے تو خجور کا فروٹ پانی سے بڑا اوپا اس کے آگ ہونے چاہیے نیچے اس کا کہا ہوتا ہے کہ نیچے پانی اوپر آگ ہو لیکن جب فروٹ ہونا تو پھر یہ پانی فروٹ کے اندر پر جاتا ہے اس کو گال دیتا ہے تو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ فل بھرا ہوئا تھا اب آپ کو خالی خالی دیکھ رہا ہوگا کیونکہ اس پر بہت فروٹ راپ ہوئے تو یہی تھی ریزن آپ کو دکھاؤں گا پھر اس کا ریزلٹ بھی نیا بہت پندہ دنوں کے بعد ابھی اس ویڈیو گرنٹ کرتا ہوں اچھے لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ